کہ میں اس لئے اپنے آپ کو جلانا جلاتا ہوں خودکشی کرتا ہوں زندگی کا اختتام کرتا ہوں کہ میرے سامنے قتل عام ہو رہا ہے نسل کشی جاری ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو امریکہ کو اور اس کے ہم نوام مالک کو بتانے کے لئے اس نے اپنی زندگی کا اختتام کیا لوگ وائٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے لاکھوں کی جلوس پرانس اور جرمن اور برطانیہ میں نکلے تو اگر غیر مسلم اس حد تک اس درد کو محسوس کر رہے ہیں پھر میں حیران ہوں کہ مسلمان ہکمران آخر کیوں سوئے ہیں ان کا یہ طاقت ان کے وسائل ان کی فوجی طاقت ان کے اسلحہ یہ کب کام آئے گا آج اگر سلاودین ایوبی ہوتے آج اگر غصدوی ہوتے آج اگر عبدالی ہوتے آج اگر ایک دنیا میں حضرت عمر ابن خطواب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو کیا اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے اس لئے آج کی اس پریس کانفرنس کے دریئے ایک تو میں اپنے بہن کا اور پرگرسیو جو ارگنائزیشن ہے ان کے تمام ممبران کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے قیسر بھائی نے پوری سچویشن بتائی ہے کہ کس طرح آپ لوگ مل کر الخدمت کے ساتھ مل کر ویلپیر کے اس کام میں مصروف ہے لیکن اس کام کو چولنا نہیں ہے اور جب تک یہ جنگ بن نہیں ہوتا اور غزہ کے لوگوں کو دوبارہ ہم اپنے گھروں میں عباد نہیں کرتے ان کے بچوں کے چہروں پر مسکراہت نظر نہیں آتی ہم نے اس جدوجہت کو جاری رکھنا ہے آج ایک خصوصی اپیل یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ باداروں میں مارکٹس میں اسرائیلی مصنوات خاص کر اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے کمپنیوں کے مصنوات کل عام ملتے ہیں اور یہ ہمارے لیے موت ہے کہ جو ہمارے بچوں کو مارتے ہیں ہم ان کی چیزوں کو خرید کر ان کو فائنانشل سپورٹ پہنچاتے ہیں تو ایک غیرت کا تقاضہ ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوات کا بھی بائیکارٹ کریں اور دنیا میں جو کمپنیا اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی بائیکارٹ کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں آخر میں ان تمام بائیوں اور بہن کی طرف سے میں ایک بار پھر جناب شعباز شریف صاحب جو کی وزیراعظم بنے ہیں حل پوٹ آیا ہے ان سے اپیل کروں گا کہ وہ آگے بڑھ کر عالمی اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے غزہ کے مسلمانوں کا اس طرح ساتھ دے دے جس طرح حماس کو اور غزہ اور پلسطین کے لوگوں کو پاکستان سے توقع ہے یقین کرے آج غزہ کے لوگ پاکستان کو اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اٹمی پاور ہے غزہ کے لوگ پلسطین کے لوگ پاکستان کو اس لیے جانتے ہیں کہ یہ الخدمت پاؤنڈیشن کا ملک ہے یہ الخدمت پاؤنڈیشن کے ورکر یہاں کام کر رہے ہیں اور الخدمت پاؤنڈیشن کی وجہ سے غزہ کے بچے بچے کی زبان پر آج پاکستان کا نام ہے تو میں ایک بار پھر بہن کا بھائیوں کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اس طرح زیوزین انسواری صاحب نے بتایا ہے کہ پانچ اپریل کو انشاءاللہ تعالی پوری ملک میں ہم غزہ کے ساتھ یہ جہتی کی طور پر یہ جمعہ الودا کا دن ہے ہم یوم القدس منائیں گے پوری ملک میں تو تمام اہل پاکستان ابھی سے القدس کا یوم منانی کے لیے تیاری کر لے ہماری سہتجاج سے کیا ہوتا ہے ہماری سہتجاج سے وہاں کے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری پشپے کڑے ہیں ہمارا درد محسوس کرتا ہے ہمارا غم وہ شیئر کرتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کے شکریہ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ